کے لئے عبرت ہے و جاءوا على قوم صحيب ذم كذب م شاء الله قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا م شاء الله فصبر جميل والله المستعال على ما تصرون م شاء الله و جاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدنا دروح سبحان الله قال يا بشراء هذا غلاب م شاء الله وأسوه بقاعة والله عليم بما يعملون و شرعوه بثمن بخص دراهم معطودة م شاء الله و كانوا فيه من الزاهدين و قال الذي اشتراه من مصر لنرأته م شاء الله م شاء الله م شاء الله تبارک اللہ ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت محربان رحم کرنے والا ہے اور ایک قافلہ آیا انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا بولا آہا کیسی خوشی کی بات ہے یہ تو ایک لڑکا ہے اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے رپوں بیچ ڈالا اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا انہیں عزت سے رکھو شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں م شاء الله الحمدللہ قرآن کریم کس انداز سے جناب یوسف علیہ السلام سے اپنا تعلق بیان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے حضرت سامین نے ایک مختصر سا پیکج ملاحظہ کرتے ہیں اس پیکج کے بعد اپنے سوالات کا باقاعدہ اپنے علماء حضرات سے آغاز کریں گے جی پیکج حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑھ پوتے تھے اور ان کی چار ازواج تھی حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین ایک بیوی سے جبکہ دوسری اولاد دوسری ازواج سے ہوئی قرآن مجید میں آپ کا ذکر سورہ انعام سورہ غافر میں موجود ہے جبکہ آپ کے نام پر پوری ایک سورہ مبارکہ بھی موجود ہے جس میں آپ کے قصے کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے اور قرآن مجید میں اس قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے بائبل کے علامہ کی تحقیق اگر درست مانی جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش انیس سو چھے قبل مسیح کے لگ بھگ ہوئی اور اٹھارہ سو نوے قبل مسیح کے زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا جسے قرآن مجید نے احسن القصص قرار دیا ہے تقریباً سترہ سال کی عمر میں آپ کو کوئے میں ڈالا گیا اور وہ علاقہ بائبل اور تعلیمات کی روایات کے مطابق سرمال میں دو تن کے قریب واقع تھا اور وہ قافلہ جس نے انہیں کوئے سے نکالا وہ جلعاد سے مصر کی طرف جا رہا تھا مصر پر اس زمانے میں پندرمے خاندان کی حکومت تھی جو مصری تاریخ میں چرواہ بادشاہوں کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں یہ لوگ عربی نسل تھے اور فلسطین و شام سے مصر جا کر دو ہزار قبل مسیح کے لگ بھگ سلطنت مصر پر قابض ہوئے تھے عرب معرخین اور مفسرین قرآن نے ان کے لیے عمالک کا لفظ استعمال کیا ہے جو مصریات کی موجودہ تحقیقات سے مکمل مطابقت رکھتا ہے مصر میں یہ لوگ اجنبی حملہ آور کی حیثیت رکھتے تھے اور ملک کی خانہ جنگی کے باعث انہیں وہاں اپنی بادشاہت قائم کرنے کا موقع ملا بنی اسرائیل وہاں ہاتھوں ہاتھ لیے گئے ملک کے بہترین زرخیز علاقے میں آباد کیے گئے اور ان کو وہاں بڑا اثر بھی ان غیر ملکی حکمرانوں کی طرح غیر مقامی تھے پندرنی صدی قبل مسیح کے آواخر تک یہ لوگ مصر پر قابض رہے اور ان کے زمانے میں ملک کا سارا عملا اقتدار بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رہا اسی دور کی طرف سورہ مائدہ کی آیت بیس میں اشارہ کیا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سترہ یا اٹھارہ سال کی عمر میں وہاں پہنچے دو تین سال عزیز مصر کے گھر میں رہے آج نو سال جیل میں گزارے تیس سال کی عمر میں ملک کے فرما روا ہوئے اور اسی سال تک بلا شراکت غیر مصر پر حکومت کرتے رہے اپنی حکومت کے نوے یا دسوے سال انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر بلوالیا اور اس علاقے میں آباد کیا جو دمیات اور کاہرہ کے درمیان ہے بائبل میں اس علاقے کو جوشن یا گوشن بتایا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ لوگ اسی علاقے میں آباد رہے بائبل کا بیان ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک سو دس سال کی عمر میں وفات پائی اور انتقال کے وقت بنی اسرائیل کو وسیعت کی کہ جب تم اس ملک سے نکلو تو میرا تابوت اپنے ساتھ لے کر جانا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی جو تفصیلات بائبل اور تعلیمود میں بیان کی گئی ہیں ان سے قرآن کا بیان بہت مختلف ہے لیکن قصے کے اہم اجزاء میں تینوں حتابیں متفق ہیں آپ نے پیکج ملاحظہ کیا ایک مختصر سے دورانیہ کا بریک ہے دیکھئے قرآن کریم کے سنداز سے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں انسانی ذہن کا ایک تعلق ہے اس قصے سے جہاں پر کموں بیش قرآن کریم نے ان آیاء مبارکہ کے اندر انسانی فطرت کے انسانی سائیکالوجی کے کموں بیش ایک ہزار مختلف قسم کے نویتیں بیان کر دیئے ہیں ہم اپنے سوالات کا باقائد آغاز کرتے ہوں اور گریجولی ان پر ڈسکس کرتے ہوئے چلیں گے اس واقعے کی روشنی میں میں مفتی صاحب آپ کے جانب ہوں کہ مصر کی طرف کا سفر ہے کافلے والوں کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئن سے نکالا جاتا ہے کیا بنائیں فرمائیں گے آپ اس سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ یقیناً بہت حسین تذکرہ ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا خود بھی حسین ہے وہ ماشاءاللہ ان کا واقعہ بھی حسین بلکہ واقعہ تو قرآن احسن کا احسن القصص قرار دیا ہے اور خود حضرت یوسف علیہ السلام کی جو عزت و تقریم اور ان کی قدر و منزلت ہے اس کے متعلق مجھے ایک حدیث ابتدان ذہن میں آ رہی ہے کہ آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے جو نصبی تسلسل ہے اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا القریم ابن القریم ابن القریم ابن القریم یوسف بن یعقوب ابن عصاق ابن عبراہیم کیا بات ہے فرمایا کہ یہ معزز شخصیت ہیں جو کہ معزز ہستی کے بیٹے ہیں ان کے والد بھی معزز ہیں اور پھر خودی وضاحت کر دی کہ وہ یوسف ہیں جو کہ یعقوب کے بیٹے ہیں جو کہ عصاق کے بیٹے ہیں جو کہ عبراہیم کے بیٹے ہیں یعنی کہ ایک بڑی زبردست کڑی ہے اور ان سب کا فیض ہے حضرت یوسف علیہ السلام میں لیکن ظاہر ہے کہ ان کی زندگی اور ان کی تمام جو احوال سیرت ہیں اس کا آغاز ایک ایسے واقعے سے ہو رہا ہے کہ جو انسانوں کے لیے اور وہ لوگ کے جو کسی بھی بلندی پر پہنچنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت مہیر الاقول ہے کہ ایک کوئے سے بظاہر احوال کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے ایک کوئے کی تاریکیوں سے کوئے میں انہیں ڈالا گیا گھر میں گھرے لو زندگی میں بھائیوں کے حسد کا سامنا ہے اور ایسے میں بھائی جو ہیں وہ اپنے والد سے کچھ نہ کچھ بات بنا کر کسی طریقے سے کامیاں ہو جاتے ہیں انہیں اپنے ساتھ لے جانے میں اور ایک دور اپنی یعنی جس علاقے میں رہائش پذیر ہیں کنان کے جو کہ اب کے تین علاقوں پر مشتمل ہے یعنی کہ فلسطین بھی ہے اور اسرائیل بھی ہے اور اردن بھی ہے یعنی آج کے اعتبار سے فلسطین میں جو رہائش ہے وہیں سے وہ دور یروشلم کی طرف ایک جگہ پر جاتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تاریخ کونے کے اندر اتار دیتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے اللہ مخازن علیہ الرحمہ الشافعی البغدادی انہوں نے بھی لکھا کہ اس کونے کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کونے کا پانی جو ہے وہ بہت زیادہ کڑوا تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت کے اللہ رب العالمین نے اس پانی کو ان کی برکت سے میٹھا اس کو بنا دیا اچھا یہ تو بھائیوں نے جو کرنا تھا وہ کر دی اور وہاں والد صاحب کے پاس جا کر جو بات بنانی تھی اور ایک خون آلود کمیز بھی لے گئے اور جھوٹ موٹ انہوں نے باتیں بنا دی وہاں پر لیکن ادھر قدرت کا انتظام دیکھئے کہ ایک قافلہ جو ہے وہ مدین سے مصر کی طرف تجارت کی غرض سے جب گزرتا ہے تو راستے میں وہ ایک پڑاؤ ڈالتے ہیں اور اتفاق اسی کونے کے قرب جوار میں کسی جگہ پر وہ ٹھہرتے ہیں اب جب وہ پانی کی طلب ہوتی ہے تو وہ اپنے ایک شخص کو جس کو قرآن نے کہا کہ انہوں نے اپنے پانی نکالنے والے کو بھیجا فَأَرْسَلُواْرِدَهُمْ وارد کہتے ہیں عربی میں پانی پر آنے والے کو پانی کے چشمے پر آنے والے کو اس کو انہوں نے بھیجا اور علماء نے اس کا نام لکھا مالک بنزار الخزائی یہ شخص تھا اس کو انہوں نے اپنا نمائندہ بنا کر کہا کہ تم پانی دھونڈ کے لاؤ وہ چلتے چلتے دھونڈتے وہ اسی کونے کی طرف آنے کلا اور یہاں پر آ کر اس نے وہ ڈول اندر پانی نکالنے کے لئے ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بہت کم سینی میں تھے بعض علماء نے چھ سال کی عمر لکھی بعض نے کموبیش اور بھی اقوال ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اندر موجود تھے اور ایک خاص بات یہاں پر یہ بھی جو قرآن نے بتائی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے یوسف کی طرف وحی فرمائی اب وحی ویسے تو اس وقت کی جاتے جب نبوت ہو چکی ہو یا اظہار ہو چکا ہو اور اس لئے علماء نے یہاں پر اس کو الہام کے معنی میں بھی لیا کہ ہم نے ان کے دل میں القا فرمائی اور کیا خوبصورت بات القا فرمائی کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّيَنَّهُمْ بِأَمْرِهِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ یوسف اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے جو کچھ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ تم خود انہیں ان تمام معاملات کی خبر دوگے انہیں اس وقت لا یشعرون کا مطلب یہ ہے انہیں اس وقت تمہارے مقام کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ تمہاری قدر و منزلوں اور فیوچر کتنا بلند ہے انہیں معلوم نہیں بظاہر کوئے میں گئے ہیں بظاہر اندھیروں میں گئے ہیں لیکن یہ بہت بڑی روشنی اس زمن میں دیکھیں ایک بات اور بھی ہے اس حوالے سے جو آپ نے اشارت فرمائے کہ قنان کا علاقہ تھا میں تھوڑا سا اس کو مزید اسپیسیفائے کرنا چاہوں گا کہ انسان اس وقت غلاموں کی خرید و فروخت کا ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا تو آیا وہاں کس انداز سے دیکھا جاتا تھا اس وقت کے کیا وقت تھا کیا رائجل طریقہ تھا اس حوالے سے کچھ ساتھ دیکھیں جو اگر ہم قدیم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں قدیم تاریخ میں واضح طور پر مورخین کے بیانات کے مطابق ملتا ہے کہ انسانوں کی خرید و فروخت تو ایک معمول کے بات تھی یعنی کہ کوئی ویلیو نہیں تھی اس بات کی کہ یہ ایک انسان ہے اس کے ایک عزت ہے ایک وجود انسانی ویلیو تھی تو پیسوں کی تھی کمائی کی تھی ارننگ کی تھی لہذا جب ان کے ہاتھ میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہاتھ میں آگئے کیونکہ انہوں نے وہ ڈول کو یا رسی کو پکڑ لیا آگے قرآن کے الفاظ سے بھی تائید بازدی کہ هذا غلام یہ ایک لڑکا ہے اور اس طریقے سے تو ان لوگوں نے پھر اس کے بعد آگے ڈیلنگ کی جو کہ پھر آگے کی تفصیلات ہیں تو یہ ایک اشارہ ہے کہ جو قرآن کی آیت کو اگر ہم پڑھیں تو نفس واقعہ کم از کم اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے ماشاءاللہ کیا انداز ہے کہ دیکھئے کہاں پر جب سے انسان کے پاس کچھ اختیار آنا شروع ہوئے تو انہی لمحات سے انسان نے اپنی ہی خرید و فروخت شروع کر دی اور اسلام کا کیا خوبصورت منظر نامہ آپ کے سامنے ہے کہ چودہ سو سال سے ایک چیز کو کنڈیم کرتے 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 ایسی پوزیشن پر لیان کھڑا کیا ہے کہ آج جنیٹی نیشن باقاعدہ جب بات کرتی ہے ہیومینیٹی کی انسانیت کی تو وہ چارٹر ایسا پیش کرتی ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات کے این مطابق ہے کہ اسلام کو بیچا اور خریدہ نہیں جا جا سکتا انسانیت کو بیچا اور خریدہ نہیں جا سکتا جس کی اہم ترین وجہ جس کی اہم ترین بنیاد یہی مذہب اسلام اور یہی تعلیمات قرآنی علامہ صاحب میں آپ کے جانب ہوں یہ فرمائیے گا کہ اب یہ معاملہ تو ہو گیا کہ انہوں نے اس قافلے نے نکال لیا تو کیا سلوک کیا جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیئینا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ اب یہ وہ مرحلہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جہاں سے آپ کی لائف کا پروگریشن سامنے آتا ہے یعنی اب ہر ہر آنے والا زندگی میں مرحلہ آپ کی زندگی آگے کے طرف جاری ہے ایک پروگریشن آپ کو نظر آ رہا ہے اور جو قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی تو آپ پریکٹیکلی آپ دیکھیں اس واقعے کے اندر کہ اللہ رب العزت مشکلات کے سفر کو اب آسانی کی طرف لے کر جا رہا ہے تو اب یہ ایک پروگریشن آپ میں نظر آ رہا ہے تو اب یہ وہ اسٹیج ہے زندگی کا کہ آپ کوئیں سے نکالے جاتے ہیں اور تجارتی کافلہ ان کے پاس یوسف علیہ السلام آ جاتے ہیں جو چھپاتا ہے آپ کو اور یہ ظاہر کرتا ہے سب کے سامنے کہ تجارتی سامان کا حصہ تھے یعنی وہ لیجٹیمائز کرتے ہیں اپنے پوزیشن کو کہ ہم نے اس کو پکڑا نہیں ہے اور ایسا نہیں ہم اس کو لگا لکے لے کہ ہمارے سامان کے ساتھ ہے مطلب وہ بائنگ اینڈ سیلنگ کی اگر آپ پوائنٹ او کیو سے دیکھیں تو ٹریڈنگ کو جسٹیفائی کر رہے تھے کہ ہماری ملکیات ہے تو ہم بیچ سکتے ہیں اگر آپ کی چیز ملکیات نہیں ہے تو آپ بیچیں گے کیسے تو لیجٹیمائز کر رہے تھے اپنی ٹریڈ کر کر کے وہ سلسلہ ختم کیا یعنی ایسی سٹریڈیجی دنیا کے سامنے رکھی کہ بعد بات نہ رہے عمل بن جائے پریکٹیکل وے لوگوں کے سامنے آ جائے اب روایات میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ بھائی جنہوں نے آپ کو کوئے میں ڈالا وہ واپس آئے تین دن گزرنے کے بعد کہ اب کیا مرحلہ ہے کیا معاملہ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کوئے میں موجود نہیں اس کے بعد جو آثار تھے کافلے کہ وہ پیچھے چلتے ہیں اور اس کافلے تک پہنچتے ہیں وہاں جا کر ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور یہ آپ کیسے لے کے جا سکتے ہیں ان کے ساتھ کانورزیشن ہوتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم پیسے لے کے تمہیں دے دیں گے خرید لو یہ ہے ہمارا اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ بھاگا ہوا غلام ہے تو اس کو زنجیروں میں جگڑ کے رکھنا تو وہ کافلہ بھارال پھر سودا ہوتا ہے مالک نامی شخص وہ خرید لیتا ہے بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کو اور پھر جب یہ جو بات انہوں نے بھائیوں نے کی تھی کہ ایک جو سینٹیمنٹ شو کیا کہ اس کی یہ کیفیت ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے یہ بھاگنے والا بچہ ہے تو ذرا خیال لکھنا تو اس وقت صحیح قافلے والوں نے ان کو زنجیروں میں ڈالا ان کے پیروں میں زنجیریں ڈال دیں یعنی یہ اس گمان سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھاگ کے ابنے والد کے پاس پیل جائے اور کچھ روایات لائیں بھی آتا ہے کہ جب وہ گزر رہتے تو رستے میں آپ کی والدہ کی قبر آئے وہاں قریب گئے وہاں سے چمٹ گئے اور پھر آپ کی آنکھوں میں آسو آگئے تو اس وقت قافلے والوں نے مارا ایک حبشی غلام موجود قافلے میں تھا اس نے مارا زدوکوب کیا یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بعد یہ روایات میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ پھر آپ دیکھیں کہ قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ وہاں ایک ہوا کا طوفان آگیا آنڈھی آگئی اور اس قافلے کے اندر جو بڑی عمر کے لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ہم نے کبھی یہاں سے سفر تیہ کیا اور اس طرح کی مسئیبت ہم بیائے تو تم نے کچھ غلط کیا ہے تو پھر پتا چلا کہ وہ حبشی نے یوسف علیہ السلام کو عذیت پہنچائی تھی تو اس کے بعد اس نے معافی مانگی تو اس کے بعد پھر جا کے وہ آنڈھی ٹلی تو یہ بڑی مشکل میں وقت آتا ہوا ایک معاملہ ہے کہ اس وقت خریدہ کس شخص نے تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو جی تو جیسا میں نے بھی ارز کیا کہ مالک نامی شخص تھا اس نے یہ ساری ڈیل کی تھی اس نے پھر لے جا کے آگے بیچا اور پھر وہاں پر جو مصر میں فروخت کیا تو وہ عزیز مصر کو فروخت کیا عزیز مصر کو فروخت کیا یعنی عزیز مصر بسیکلی وہاں پر کسی اچھے عہدے پر تھا دیکھیں عزیز مصر کے حوالے سے ہم مختلف روایات پڑھتے ہیں اس میں ایک جو بڑی راجے ہمیں نظر آتی ہے اور قرائن بھی واضح کرتے ہیں اس کو یہ ہے کہ وہ شاہ مصر تو نہ تھا لیکن شاہ مصر کا فائننس منسٹر یعنی وہ وزیر تھا اصل میں تو وہ خریدہ اس نے یوسف علیہ السلام ماشاءاللہ دیکھئے قرآن کریم نے کس انداز سے بیان فرمایا کہ پرانی کتب میں جو جو غلطیاں تھی اس واقعے کے اندر ان تحریفات کو دور کر کے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام سے اس کا حق اور سچ بیان فرما دیا اپنے کلام میں آئیے ایک مختصر سے دورانی کے بریک ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ماشاءاللہ کس انداز سے ہمیں ایک عجیب نظریہ نظر آتا ہے کہ انسانیت کی خرید و فروخت ہے اور یہ وقت اللہ رب العزت نے ایسے وقت سے انبیاء کو گزارا اس کی تمثیل دے کر سمجھایا کہ کس قدر مشکل وقت ہے کہ میرے انبیاء بھی ایسی مشکلات سے گزرے ہیں اور پھر کس طریقے سے اس کو سہل کیا کہ نبی علیہ السلام ہے اسے آسان کرنے والے انسانیت کے اس سبق کو سبق اس سبق کو آسان کرنے والے میرے محترم نبی جناب آخر زمع سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آئیے قرآن کریم کی تلاوت کا دوبارہ سے ہم سنتے ہیں اور پھر اسی ترتیب پر لیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو جی خارج صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذلك مکننا لیوسف في الارض ولنعلمه من تأویل الاحاديث واللہ غرالب على انبیه ولكن اگثر الناس ولكن اگثر الناس لا يعلمون سبحانه اللہ ولما بلغ أشده آتیناه حکما وعلما وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظيم ماشاءاللہ تبارک اللہ ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جمع رہنے کا ٹھکانہ دیا اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا اور ہم ایسا ہی سلا دیتے ہیں نیکوں کاروں کو ماشاءاللہ علامہ صاحب قرآن کریم ایک تسلسل بیان کر رہا ہے کہ وہ ایک عمر کو پہنچ رہے ہیں ایک ترتیب کو پہنچ رہے ہیں تو مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تمکین سے کیا مراد ہے اور اللہ رب العزت نے تعویل حدیث کا جو علم دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے حوالے سے آپ کا اشارت فرمائیں جی بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جس طرح سے ظاہری اور صاف جو کہ خاص طور پر حسن سے ہم تعبیر کرتے ہیں تو ظاہری اور صاف سے آپ کو نوازا تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ کو باطنی طور پر بھی علم سے عمل سے کردار سے اور نبوت سے اس انداز سے سرفراز فرمایا کہ آپ اپنے تو اپنے اغیار کے لیے بھی اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر قابل قبول ہوئے ہیں کسی سورس کے بنا پر نہیں صلاحیتوں کے بنا پر آپ نے اپنے آپ کو منواع ہے وہاں پر اللہ رب العالمین یہی دکھانا چاہتا ہے کہ جسے ہم نوازتے ہیں اور جسے ہم عطا فرماتے ہیں تو پھر اس کی شخصیت کس طرح دنیا کے سامنے نکھر کر سامنے آتی ہے کہ کجا تو وہ وقت تھا حضرت یوسف علیہ السلام پر کہ ان کے بھائی جب انہیں تاریخ فی غیابت الجب قرآن نے کہا ہے نا اندھیرے کوئے کے اندر اتار رہے ہیں اور جس کے بعد کوئی فیوچر نہیں ہے کوئی آگے زندگی بظاہر اب نظر نہیں آرہی کم سینی کے اندر کسی کو اس طرح اندھیرے کوئے میں اتار دیا جائے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے آگے اب کچھ باقی نہیں ایسے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کہاں تو ان کا وہ گمان تھا کہ ہم نے ختم کر دیا فرمینا ہی ہم نے قرار بخشائی نے زمین مصر میں ہم نے قرار عطا فرمایا تو یہاں پر ایک تو تمکین سے وہ مراد ہے کہ انہیں وہ ایک ایسی جگہ ملی کہ جو باقاعدہ ان کے لیے ٹھیرنے کی جگہ بنی ایک ریاہی جگہ بنی اور نہ صرف ان کے لیے بلکہ وہ خود ایک ذریعہ بنے ہیں کئی لوگوں کے لیے اور اہل سلطنت کے لیے ریاہ کے لیے وہ ذریعہ بنے ہیں تو ایک تو تمکین یہ ہے اور اس کے علاوہ مکنہ کے اندر بعض علماء نے اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خزانوں پر وہاں پر نگران ہونا ہے خود حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر فرماتے ہیں کہ اے جعلنی بادشاہ سے کہتے ہیں اے جعلنی مجھے یہاں زمین مصر کے خزانوں پر ذمہ دار بنا دو بے شک میں محافظ بھی ہوں اور جانکار بھی ہوں اب آپ یہی اندازہ لگائیے نا کہ وزارت خزانہ کے جو عبور ہیں وہاں پر اللہ رب العزت نے انی حفیظن علیم جو ہے یعنی علم اور حفاظت یہ دو ایک کٹیگری بیان کر دی قرآن کریم کے اندر کہ وزارت خزانہ جس کو بھی سوپی جائی یہ دو چیزیں اس میں ہونی چاہیے اور حفاظت کا وصف پہلے ہونا چاہیے قرآن یہ بتا رہا ہے علم تو شاید علم والے بہت مل جائیں گے خزانے کے جانکار بہت مل جائیں گے حفاظت و دیانت والے چونکہ کم ملتے ہیں حفیظ کو پہلے قرآن نے گا انی حفیظن علیم علم بعد میں حفاظت کا وصف پہلے دیکھو کہ وہ دیانت دار کتنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر یہ تمکین کے اوصاف تھے کہ جس کی بنا پر انہیں ٹھیرایا یعنی صلاحیتوں کی بنا پر وہ ٹھیرا ہے مصر میں ایسے نہیں کہ انہیں ایک جگہ ملی ہے وہ صلاحیتوں کی بنا پر وہاں پر اور یہ اشارہ عزیز مصر نے دیا بھی تھا اکرمی مثواہو اپنی زوجہ سے کہا تھا ان کو خرید لو اور ان کی عزت کرو اسائین فعانا ہو سکتا ہی ہمیں نفع دے تو یہ ایک نفع کا پہلو تو تھا اسی نفع کی بنیاد پر وہ ٹھہرے ہیں اچھا کہا یہ بھی جاتا ہے کہ عزیز مصر جو تھا اس کی اپنے اولاد نہیں تھی کیا ایسا بھی ہے یہ لکھا علماء نے کہ وہ لاولت تھا تو اسی وجہ سے اسے اس بات میں بڑی دلچسپی تھی کہ ہمیں کوئی ایک ایسا مولود مل جائے جو پھر ہم جس کو اولاد کے طور پر ایڈاپٹ کر لیں اور اس پہ خوب توجہ دیں آگے قرآن گی بتا رہا ہے او نتخذہو ولدہ یا ہم اسے اولاد کے طور پر اپنا لیں تو یہ تمکین اور ایک آخری بات کہ تعویل الحدیث جو ابھی تلاوت کیا گیا ولینو علمہو من تعویل الحدیث اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں تعویل الحدیث بھی سکھانا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ السلام کا نام سر فہرست آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر یہ دروازہ کھول دیا کیونکہ یہ اسرار الہیہ کہلاتے ہیں اسرار الہیہ اللہ کے راز ہیں اللہ رب العالمین نے ان پر یہ راز کھول بھی دیئے اور اپنی اسی قید کے زمانے میں قید خانے کے اندر ہی حضرت یوسف کی صلاحیہ سامنے آگئی کہ لوگ باقیدہ رجوع کرتے تھے بادشاہ وقت نے بھی اگر کوئی ایسے سنگین خواب دیکھے صلاحیت نہ صریف اللہ نے دی بلکہ بادشاہ وقت پر اس وقت اللہ نے صلاحیت کا اظہار بھی کروایا اسی سے پھر وہ گرویدہ ہوا ہے اور اس کے بعد وہ راستہ پھر آگے بنا ہے یعنی اگر اس کو یوں کہا جائے کہ جو تعبیر الرعیہ کے حوالے سے تعویل حدیث کے حوالے سے جو بات ہے یہ جناب یوسف علیہ السلام کا ایک طریقے سے یوں کہا جائے کہ یہ امتیازی ایک وصف ہے جو امبیاء میں نظر آتا ہے علامہ شجین صاحب آئے مبارکہ باعث میں جو حکمت اور علم کی حوالے سے بات ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام تو اسلام کے زندگی کو اس علم و حکمت میں اور معاملات کو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ جہاں آیت مبارکہ میں حکمت اور علم کی بات آئی یوسف علیہ السلام کی حوالے سے تو اس میں مفسرین نے خاص طور پر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمن جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اشارہ ہے حکمت عملی اور حکمت نظری کی طرف یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جو آج کے دور کے اگر ریفرنس کے ساتھ ہم بات کریں تو لرننگ بائی ایکسپیرینس تو پہلے عمل سے گزارا اور وہ پورا پروسس نظر آتا ہے پھر ساتھ ساتھ تدبیر اور حکمت کے معاملات ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایک اور جو مفسرین کی جو رائے ہیں وہ یہ ہے کہ حکمت سے مراد نبوت ہے اور ایک اور جو ایک کمبنیشن مختلف آرہ کا سامنے آتا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو علم اتا فرمایا دانائی اتا فرمائی وزجم آپ کے پاس موجود تھی اور ساتھ ساتھ آپ کے پاس وہ جو ہوتا ہے نا کردار کی بلندی بلند کردار تو ان کا ایک کمبنیشن یوسف علیہ السلام کی ذات ہے آپ دیکھیں کہ آج خاص طور پر ایک بہت مشہور کتاب ہے بیس سیلنگ ایک کتاب جو آئی تھی کوئی دس بارہ سال پرانی بات ہے سٹیفن آر کووی کی سیبن ہیبٹس تو اس کے مقدمے میں جو اس نے بات کی وہ بڑی ریلیٹ ہوتی ہے مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ لوگ ابھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر کوشش کرتا ہے پرسنیلیٹی ٹریڈ ڈیویلپ کرنے کے لیے کہ اس کی کمیونکیشن سکلز اچھی ہوں اس کو بات کرنے کا صلیقہ آئے کنونس کرنے کا طریقہ آئے مارکٹ کرنے کا اپنے آپ کو طریقہ آئے لیکن کیریکٹر ٹریڈ سب سے لیس امپورٹنٹ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں اس کی وجہ ہے کہ شاید وہ اس طرح دیکھ نہیں پاتا وہ اس طرح بک نہیں پاتا لیکن وہ یہ بات لکھتا ہے کہ اصل تو بات یہ ہوگی کہ جب یہ دونوں کا کمبینیشن ہو کہ کیریکٹر ٹریڈ بھی ڈیویلپ ہوں پرسنیلی ٹریڈ بھی ڈیویلپ ہوں تو یوسف علیہ السلام کی زندگی تو رول موڈل ہے اللہ علیہ السلام یوں کہا جائے کہ یہ جو حکمت ہے اگر آج کل کے تناظر میں اس کو سمجھا اور دیکھا جائے تو یہ کیریکٹر ٹریڈنگ کا ایک آکاس نظر آتا ہے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے تو اب آپ یہ دیکھیں نا سیدنا یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی اور خاص طور پر اب تک کے واقعات جو ہمارے سامنے آئے آپ یہ دیکھیں کہ وہ کمیونکیشن والی بات بھی ہے اور ساتھ ساتھ وہ بلند کردار اور جو کیریکٹر ٹریڈز ڈیویلپ ہو رہے ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں کہ اصل انسان کی کامیابی یہ ہے کہ اس کے پاس صلاحیتیں تو ہوں لیکن ساتھ ساتھ اس کی منٹل ہائیجین کے ساتھ تیریکٹر بیلڈنگ لازمی ہو کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت اندہ بہت خوب یعنی ایک جب ہم بات کی ہم نے ایک انداز سے سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کیا آئے مبارکہ کے اندر جو الیگورک علم جو ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے اس قرآن کریم کے اندر تو ہمیں یہ نظر آیا کہ حکمت جو سورہ یوسف میں بیان کی جا رہی ہے آج کل کے تناظر میں یہ کریکٹر ٹریڈنگ ہے ایک شخص بہت کچھ اپنے پاس رکھتا ہے تمام چیزیں اپنے پاس رکھنے کے باوجود وہ ویل ایکسپلین نہیں کر پاتا اپنے آپ کو ویل ڈیفائن نہیں کر پاتا اپنے لئے مارکٹ اورینٹڈ نہیں ہو پاتا اسی لئے کہتے ہیں کہ جب وہ یہ تمام چیزیں نہیں کر پاتا تو لوگوں تک اس کی ایکسز فیلیور میں چلی جاتی ہے تو یہاں قرآن کریم آپ کو ایک جدید دور کے انداز سے حکمت بتا رہا ہے ایک کریکٹر ٹریڈنگ بتا رہا ہے کریکٹر کے حوالے سے وہ آپ کو رائے دے رہا ہے جو آج قرآن کریم تو چودہ سو سال پہلے کہہ چکا لیکن آج کی آپ کی ضرورت ہے میں اپنے معزز مہمانان گرامی کا بہت شکریہ دا کروں گا ابھی بھی تشنگی باقی ہے ہم چاہیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پروگرام کو آگے لیے چلیں قبلہ مفتی صاحب آپ کی آمد کا بے پناہ شکریہ علامہ صاحب آپ کی آمد کا شکریہ قریص صاحب آپ کی آمد کا شکریہ اپنے مذبان ڈاکٹر جاوید اکرم کو پروگرام قصص القرآن کے ساتھ اجازت دیجئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ